ایک آیت کی تھوڑی سی تفصیل اس کے بعد میں اپنے آیت پر جو میں نے پڑھی ہے اس کا تھوڑا ستردما کر کر اللہ تعالیٰ مجھے راہت کو حق کہہ کر حق سنگر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں تھوڑا سا آپ کے تیم لینا چاہتا ہوں اتنا بتا دو کہ کاتوی کو پر جب حملہ کیا کیا اب رہا نہیں ارے بولو اس وقت حضرت المتلیف تھے اللہ کے نبی زبین پہ آئیتے ایک نہیں آئیتے پچپنگ دن پہلے کا واقع ہے پچپنگ دن پہلے کا واقع ہے اچھا اب جو اکابی کو بچانے کے لیے پرشتے بھیجے کی نسان بھیجے چڑیے 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 بھی گید نہیں باد نہیں شکرا نہیں اب اب بھی چھوٹی سی سو گرام کی چڑیے اچھا اس چڑیے پہ ہتیار کیا تھا پتھر کنکٹ پتھر نہیں ہے زمین کا پتھر یہ نہیں پتھر پہاڑ کا پتھر نہیں ہیجارہ منتین مٹھی کا پتھر جس کو کنکٹ کہتے ہیں سفید ہوتا ہے منتین ہیجار ہے تو پتھر لیکن کس کا زمین کا تو زمین کا جو مٹھی کا پتھر ہوتا کنکٹ اور تعداد کیا اس کی تفسیر رنبان دیکھو گے مسور کے دانے کے برابر لیکن میں کہتا ہوں قسم خدا کی اگر اس آیت پر غور کر لے بھگنے ہوئے عقید سدھر جا تھوڑا سا غور جا اچھا اس میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے کس کس کے اوپر یہ کنکٹ نہیں جائے گی تو جب نام لکھے تو پڑھنے کے لئے تو پڑھنے کے بعد سمجھنا لیکن یہ چڑیے تو کولیجوں میں گئی نہیں پھر نام لکھا ہے تو پڑھا کے سے اور پڑھ بھی لیا کے کلو پہ گرے گی تو اتنی بڑی بھیڑ میں کلو ہے کون اور کوئی بھی کنکٹ غیر پہ نہیں گری مقابلہ جب ہوتا ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقابلے پایا تھے تو گھوڑا گھدہ دیکھا رہے تھے کھاتی تو کھاتی پہ چھوٹا مٹ آدمی بیٹھے گا پائلوانگ تو اتنے بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے کتنی چڑیا ماری ہوتا تھا اور انہوں نے ان کو مارا یا کچھ اور کیا قرآن سنو فجالہم کاشفی معکول کھایا ہوا بھوسا خوصہ تو خود ہی چھوٹا ہوتا ہے اور کھاگو تو گوبہ وہی تو قیمہ وہی کچومہ لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کا انداز دے یہ سب سے پہلے اندر محبوب کہ تُو نے نہ دیکھا وہ نادار قرآن پر رب کا انداز دے ماں کے پیت میں ہے وہ قرآن کہہ رہا کہ تُو نے نہ دیکھا یعنی دیکھا تو جو محبوب ماں کے پیر سے کائنات کے حالات دیکھیں اور اب قرآن کہہ بلد آخرت خیر اللہ کبینال اولا آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے پہتر ہے جب اتنا کعال اب یہ ہے واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ اب ہم پوچھنا ہے کہ آپ نے سوال کیا وہ پڑھنے تو گئی نہیں کہ پڑھی کیسے تو جوام ملتا ہے نادار آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ یہ آئی نہیں ہے بھیجا گیا ہے تو جب آپ نے بھیجا ہے تو پہلے علم بھی دیا ہے مارفت بھی دیا ہے باہ بھر بھی دیا ہے نا ایم اگلیر نا ری رسالت مسرک و اعلیٰ حضرت فیدانے غوث و اعلیٰ فیدانے بھلیر شاہ بابا فیدانے حضورتا دی شریع علماء اہل سنت منازیر اہل سنت مزد اللہ مفتی زرق سبحان اللہ بھیجا آئی نہیں بھیجا تو اس بھیجنے کو بھیجے میں بٹھا لو بھیجے میں بٹھا لیں باہ تو آج بھی اس بھیجنے کو اگر بھیجے میں بٹھا لیں تو کتنے سڑے وہ بھیجے آج بھی تو بھیجا آئی نہیں تو جب ادھر چڑیوں کو بھیجا تو ان کا علم دے کر بھیجا ان کی بارفت دے کی بھیجی ان پر پاور دے کے بھیجا تو جب اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمتِ آلہ پناہ کے بھیجا رحمتِ آلہ پناہ کے بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر ان کو کتنا علم دیا ہوگا کتنا پاور دیا ہوگا ہاں ہاں یہ پاور ہی دیکھنا چاہتے ہو تو بریلی کے تازدار ایک اشار میں اشارہ کرتے ہیں اشارے سے چھاند چیر دیا ربے ہو پھر ہو پھیر لیا گئے ہو جن کو حسن کیا یہ تابو تما تمہارے لیے زمین و تما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے سبحان اللہ ناروی تکبیر ناروی رسال مسرک علی حضرت فیلانِ بلع شاہ بابا مناظرِ اہلِ سدھل حرد اللہ مفتی اسحاقِ مصاحب حبلہ سبحان اللہ اسی بات سمجھ دو بہت چھوٹی زیادہ لمبی نہیں ایمان تازہ ہوگا کتنی پیاری بات ہے کہ پاور ہوگا تب زحمت کو دور کرے گا ایک ہوتی ہے رحمت ایک ہے زحمت تو ہر مصیبت زحمت بے اولاد ہونا زحمت بے علم ہونا تو جو زحمت پور نہ کرے وہ رحمت کیسے میں منتصفیلوں میں نہیں جاتا لیکن یہ بتائیے اولما آپ کو بتائیں گے ایک مرتبہ سیدنا آپ کو برے رہے آقا میں سنتا بہت بھول گیتا ہوں تو آپ کی تو بتاؤ کبھی یاد داست کسی نے کسی کو دیتی دیکھا ہوں اب دماغین بھی کبھول تو بہت الگ ہے لیکن حافظہ دینا تو حافظہ کے یاد داست کے کہیں جسم ہے آپ نے کہا اپنی چادر فیلا بتاؤ کیا دیا لپیڑ لے چپکا لے تو بولا حافظہ تیز ہوا کہ نہیں ہو ایک میں ذرا سے مثال دے رہا کیا نہیں دیا انہوں نے بتا دیا اور کیا نہیں دے سکتا جب رب سب کچھ المحبوب کو دے سکتا ہے مصطفیٰ سب کچھ باٹھ سکتا ہے تبیتو کا ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا روز پٹنے پہ بھی کھٹا نہیں باڑا تیرا جو ہاتھ پھیلائے وہ ملے صدقہ تیرا اس لئے کہ رب نے کہا ماں آتا کم الرسول جو رسول تھے بولے لو میں تو رسول کو دوں گا تمہیں لینا ہے تو لے لو رسول صلی اللہ کیا بات ہے اب قرآن رب نے دیا کس کو اور ہمیں کس نے دیا اگر رب کا دیا ہوا قرآن ہے تو رب کا دیا ہوا قرآن تو ایک قرآن سے شروع ہے تو جو علیف رام سے پڑھتا ہی یہ کس نے دیا ہے رب کا دیا ہوا قرآن تو اگر قرآن کو سمجھ لیتا تو ایک قل کو سمجھ لیتا تو وسیلہ کو سمجھ لیتا قل واللہ تو قل پہلے ہی کہ ہوا پہلے تو قل مصطفیٰ ہوا خدا محبوب تو کہتے ہیں تو اللہ ایک ہے تو قل بیچ میں واسطہ ہی تو ہیں جتنے قل ہیں اب بغیر واسطے کے تب ہی تو ملے لئے تازدار کہتے ہیں مل نہیں ختم مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑیوے چھت بھی زیرہ چھوڑ کر اب میں بتانا چاہتا ہوں ایک الگ بات آپ کے دادا بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی ہیں تو آپ ہوئے پوتی اپنے دادا کے دادا آپ کا دادا ہے بیچ میں واسطہ کون ہے تو میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتانا تو تعلق میں باپ پہلے ہے کہ دادا پہلے جو یہ کہنے میں اپنے باپ کو نہیں مانتا دادا کو مانتا نہیں وہ تکاتا میں دادا پہلے مانوں گا اور دادا کے پاس میں آپ میں یہ تو چوتہ ٹھوٹھہ کھانس ہے کھانس آیا کیوں پوتا وہ ہے جو بیٹے کا اور دادا وہ جو باپ کا پہلے باپ کو تو مان اور جو باپ کو بیچ میں سے ہٹا دے وہ دادا کا پوتا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بیٹے کا بیٹا نہیں ہے وہ اس کا Working اور جو اس کے باپ کا باپ نہیں وہ اس کا دادا پریلی کے تازدار نے یہ تو عقیدہ سکھایا تھا اے خدا ہم ڈائریک نہیں ہیں پریلی والے نے اشارہ کے مدینے کی طرف ہم ہیں ان کے ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیرے سے اور وسیلہ کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم جیسے کہے نا دادا میں تیرے فلا بیٹے کا بیٹا اب میں سمجھتے ہیں میرا پوکتہ تو ڈائریک والے نہیں ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تو ہوئے ہم اس سے بڑھ کر تیرے سندھ اور وسیلہ کیا ہے تو اے ایمان والے اے ایمان والے کی وقت حالانکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے مولانا رومی بات بتاتے ہیں ایمان کو سمجھنا ہے جہاں سمجھو حضرت سرح بھی صحابی رسول ہے جنگ ہو رہی ہے اونچا قلعہ ہے تیر مارتے ہیں اور مسکر آکے چلے جاتے ہیں مسلمان کچھ رخمی ہو جاتے ہیں ایک صحابی رسول کو جلال آیا نام ہے ان کا حضرت سرح بھی اور جلال آنے کے بعد کہاو نا دانو تم یہ سمجھتے ہو تمہارا کھلا تمہیں بچا لے گا ایک نعرہ مارا اور ہاتھ کا اشارہ کیا ایک نعرے پر ہاتھ کا اشارہ جنگ ہوا تو قلعے کی دیواریں زمین میں بڑھ گئے اوپن ہو گیا چند منٹوں میں قلعہ فتح ہو گیا اسی کو ڈاپلٹ مال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا ہو وہ سب تو ٹھوک کر تم ایدان میں کرتا ہے ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا با تو سچے دل سے مان کے تو دیکھ ایک گھڑڑیا جو بھیڑ بکیاں چراتا تھا مولان رون نے کہا ایک مولوی صاحب کے پاس آگیا مولوی صاحب کراہ بس کی نہیں جنگل دریا کے پار ہے ہمارا کام ادھر ہے ترایہ دینا پڑتا ہے کوئی وظیفہ بتا دو کہ بیٹھا پار ہو جائے کہا بیٹھا جا بسم اللہ پڑھ لیا وہ گیا بسم اللہ پڑھ کر نہیں خود بھی اتر گیا بکریوں کو اتار لیا اور ایک مہینہ دو تین مہینہ ہو گئے بکریوں کی ستارہ لکھا جاتا ہے جہاں ہاتھی ڈوب جائے وہ اتنے اتنے پانی میں جا کچھ دن کے بعد میں یہ دستور ہوتا ہے کہ دریا کے کنارے دن نکلتا ہے تو کھشتی سیدھی ہو جاتی ہے دن ڈوبتا ہے تو کھشتی اُڑتی ہو جاتی ہے اب کونی آئے گا یہ مولانا صاحب یارے تھے ادھر سے اور یہ تو رات کو چلا کے رہنے شام کوئی چلتے تھے اس نے کہا کھشتی تو سب اُڑتی ہو گئے اب کیسے جائے جائے گا اور آپ بھی رہ گئے کہ نہیں میں تو بغیر کھشتی کیسے جاتا تھا کہ کیسے حضرت آپ نے تو بتایا تھا حضرت آپ نے تو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ لیا کھتا میں نے تو اس دنس عمل کیا تو تیر مہینہ ہو گئے میرا پیسہ بچ رہا ہے اب بھی آ جائے گی اب وہ چلنے لگا تو چلنے کے بعد میں جیسے وہ نکل رہا تھا اب مولانا صاحب آئے تو دوبنے لگے چروائے نے دیکھا فورم واپس آیا اور مولانا کھا پکڑ تو پانی میں ایک تاثیر ہے کہ ایک کونٹل بھی حضرت وزن ہے تو انگلی کے شاہر سکھا لگا تو چروان اٹھایا اور لے کے چل دیا کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئے کہا پڑھا ضرور تھا یقین نہیں تھی تو انہیں سن کر یقین کر لیا یقین کی دولت وہ ہے اگر ایمان نصیب ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں جو گناہ نہ کرنے دے وہ ایمان مدھا ہے دنیا کے مجمع میں دشمنوں کی تیر جلگل ہے اور جو درنے نہ دے وہ ایمان ہے کوئی ہو یا نہ ہو ہمارا رب ہمارے ساتھ قرآن کہتا ہے تبارہ رب تمہارے رب ساتھ اور ہمیں خوف لگے مصطفیٰ ساتھ اور ہمیں خوف لگے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاں تھی زندگانی میں یہ مرد ہوگی سمجھے واہ